اسلام علیکم آج میں نے کچھ بات کرنی ہے جو ہمارے پاہ کچھ ہیڈ ماسترز ہیں پچھلے کئی دنوں سے انہوں نے اعتجاج شروع کیا ہوا ہے پہلے پریس کلپ پہ تھے پھر سیند اسمبلی کے پاس چلے گئے اب کچھ لوگ جو ہیں وہ پی ای ڈی سی پہ بیٹھے ہیں میں اس مسئلے پہ تھوڑی سی وضحات کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام ہیڈ ماسترز کو دو ہزار سترہ میں آئی بی اے سکھر کے ذریعے پوائنٹ کیا گیا اور میری رائے میں یہ اچھے بیٹھ ماسترز ہیں انہوں نے اپنی تائیناتی کے بعد بہتر کام کیا ہے جہاں جہاں ان کو لگایا گیا ان سکولز میں بہتری بھی آئی ہے لیکن ان کے اپوائنمنٹ کے فوراً بعد دو ہزار سترہ میں ہی کچھ ایسے لوگ جو اپوائنٹ نہیں ہو سکے تھے انہوں نے ان کے اپوائنمنٹ کو سندھائی کورٹ کراچی بینچ کے سامنے چیلنج کر دیا اور یہ کیس دو ہزار سترہ میں فائل ہوا اکیس مئی دو ہزار اٹھارہ کو سندھائی کورٹ کراچی بینچ نے ایک فیصلہ دیا جس میں یہ کہا گیا کہ ان تمام بھرتی ہونے والے اسادزہ کی سکروٹنی کی جائے اس پورے عمل کی اور اس عمل کے دوران ایک مشہور سپریم کورٹ کا کیس ہے جیجمنٹ ہے سپریم کورٹ کی عزر علی خان بروچ کیس جس کو کہتے ہیں اس فیصلے کی جو ہدایات ہیں جو ڈائریکشنز ہیں اس پر عمل کیا جائے اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ حکم جاری فرمایا تھا کہ سترہ گریٹ کی یا اس سے اوپر کی جو نوکریوں ہوتی ہیں وہ سندھ پبلک سلس کمیشن کے ذریعے ہی دی جا سکتی ہیں اس کے بغیر نہیں دی جا سکتی ہیں یہ سکروٹینی ہو رہی تھی اسی دوران کنٹمٹ کا ایک درخواست فائل ہو گئی چیف سیکرٹی سندھ کے خلاف اور اس وقت کے جو سیکرٹی تعلیم تھے ان کے خلاف وہ بھی چلتا رہا اسی دوران ان ہیڈ ماسٹرز کی ریگولیزیشن کے لیے ایک کیس سندھ کابینہ کے سامنے آیا اور سندھ کابینہ کے علم میں جو وہ بات تھی کہ سندھائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سترہ گریڈ سے اوپر کی نوکریاں سندھ پرولیس سرز کمیشن کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہیں تو کابینہ نے ان آئی بی ایچ ایمز کی ریگولیزیشن کا جو کیس تھا وہ سندھ پرولیس سرز کمیشن کو بھیج دیا تاکہ وہ اس کو پروسس کریں اور قانون کے مطابق ان تمام ٹیچرز کو بھرتی کر لیں ہم چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ بہتر طریقے سے حل ہو جائے لیکن مجھے نہیں پتا کہ کن دوستوں نے ان ہیڈ ماسٹرز کو یہ مشورہ دیا کہ انہوں نے سندھ پرولیس سرز کمیشن کے اس عمل کو عدالت کے ذریعے رکوایا اور ہیدر آباز بینچ میں غالباً انہوں نے وہاں سے اسٹری لے لیا کہ سندھ پرولیس سرز کمیشن اس پروسس کو آگے نہ بڑھا ہے وہ وہاں رک گیا مینوائل کراچی میں جو کیس چلتا رہا اس میں مختلف ہیرنگز ہوتی رہی اور وہاں سے یہ حکم آیا کہ ان تمام جو ہیڈ ماسٹرز ہیں ان کو نوکریوں سے نکال دیا جائے اور جو سیٹیں ہیں ہیڈ ماسٹرز کی جو تقریباً پندرہ سو کے لگ بگ ہیں ویکن پوزیشنز ہیں جائیں ڈائریکلی سترہ گریڈ میں ہیڈ ماسٹرز کو پوائنٹ ہونا ہے ان کو قانون کے مطابق سندھ پرولیس سرز کمیشن کے ذریعے فیل اپ کر دیا جائے ہم نے سندھائی کورٹ کے حکم کے مطابق پبلیس سرز کمیشن کو یہ درخواست کی کہ پندرہ سو جو سیٹیں ہیں اس کو فیل کرنے کے لیے آپ اپنا پروسس شروع کریں اور سندھائی کورٹ نے یہ بھی حکم کیا تھا کہ یہ دو مہینے کے اندر اندر ہونا چاہیے ہم سمجھتے تھے کہ دو مہینے میں مشکل ہے لیکن دہرحال عدالت کا فیصلہ تھا ہم نے اس پر عمل کیا اور سندھ پبلیس سرز کمیشن کو یہ لکھ دیا لیکن ساتھ ساتھ ان تمام ہیڈ ماسٹرز اس کو بھی نوکری سے نہیں نکالا اور ان کا جو کانٹریکٹ تھا اس کو ہم نے رینیو کیا مینوائل ہیدر آباد بینچ میں جہاں ان کا کیس تھا وہاں پر بھی انہوں نے ایک درخواست دی کہ جناب ہمیں نوکریوں سے نکال دیا جائے گا یا ہماری تنخائیں بند کر دی جائیں گی تو وہاں سے ایک حکم آ گیا کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے اور ان کی تنخائیں بھی جاری رکھیں جیسا میں نے بتایا کہ ان کو ہم نے چھ مہینے کا کانٹریکٹ بھی ایکسٹین کر دیا تنخائیں بھی ان کی ملتی رہی اور یہ اپنا کام کرتے رہے اب جو سلطحال تھی سندھ حکومت کے لیے وہ یہ ہے کہ سندھ آئی کورٹ کراچی بینچ کا حکم تھا کہ ان تمام ہیڈ ماسٹرز کو نکال دیا جائے اور پندرہ سو جو ویکن پوزیشنز ہیں ان کو سندھ پرگنسلز کمیشن کے ذریعے فل کیا جائے ہم نے وہ عمل شروع کر دیا دوسری طرف حیدر آباد بینچ جو سندھ آئی کورٹ کی ہے ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ان کو اخلاف کوئی کاروائی نہ کی جائے اور ان کی تنخائیں جائیں رکھی جائیں ہم نے نہ ان کو نکالا نہ ان کی تنخائیں بند کی وہ بھی سلسلہ جاری رہا ان کو پھر کسی دوست نے مشورہ دیا کہ یہ کمیشن کا جو ایک عمل ہے اس کا حصہ نہ بنے حالانکہ ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ اس عمل کا حصہ بنے تاکہ آپ کی جو نوکریاں ہیں وہ قانون کے مطابق عدالتی فیصلوں کے مطابق ریگلر ہو جائیں لیکن انہوں نے وہاں بھی جو میری معلومات ہیں جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ انہوں نے وہاں بہت کم لوگوں نے شاید یا کچھ لوگوں نے ان میں سے اپلائی کیا باقی لوگوں نے اپلائی نہیں کیا تو اس صورت میں اب اگر یہ مطالبہ حکومت اس سن سے کیا جا رہا ہے کہ امن کو ریگلائز کر دیں جبکہ سندھائی کورٹ کراچی بینچ کا واضح فیصلہ ان کے خلاف آ چکا ہے تو ہمارے لئے ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ کریں لیکن حیدر آباد بینچ کا جو فیصلہ تھا جس میں تھوڑی سی ریلیف ان ہیڈ ماسٹرز کو ملی اس فیصلے کو لے کر ہم نے کراچی میں جو سندھائی کورٹ کا بینچ ہے اس کے سامنے یاد رکھی کہ ایک بینچ ہے سندھائی کورٹ کی جس کا فیصلہ کچھ اور ہے اور جو دوسری بینچ ہے اس کا فیصلہ کچھ اور ہے لہٰذا ہم نے یہ رائے دی عدالت کے سامنے کہ اس کیس کو چیف جسٹس سندھائی کورٹ کے سامنے بھیج دیا جائے یا تو وہ خود اس پر کوئی فیصلہ کر لیں یا پھر کسی ایک بینچ کے حوالے یہ دونوں کیسز کر دیں تاکہ جو فیصلہ وہ کرے ہم اس پر عمل کریں تو ابھی یہ فیل وقت جو صورتحال ہے کہ ہیدر آباد بینچ کا جو کیس ہے وہ بھی اور کراچی بینچ کا جو کیس ہے وہ بھی دونوں چیف جسٹس سندھائی کورٹ کو بھیج دیا گئے اور وہ اس کے اوپر جو بھی فیصلہ سادر فرمائیں گے کوئی نیا بینچ بنائیں گے کسی ایک بینچ کو بھیجیں گے ہم اس پر عمل کریں گے مینوائل یہ ہیڈ ماسٹرز جو ہیں سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں سندھائی کورٹ کراچی بینچ کے فیصلے کے خلاف اب اگر سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ جاتا ہے ہم اس پر بھی عمل کریں گے اس وقت لٹیگیشن میں اتنے ایشیوز ہیں کسید حکومت بہت کچھ اگر کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتی ہے یہ بات ان تمام ہیڈ ماسٹرز جو لوگ احتجاج میں بیٹھے ہیں ان کے علم میں بھی ہے مجھ سے انہوں نے ملاقات کی تھی ناس ورسن شانسہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے ہم نے بھی انہیں بتایا وہ بات مانتے ہیں کہ عدالت میں ہے لیکن پھر کہتے ہیں کہ آپ کر دیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ حکومت کے پاس کیا راستہ ہے کہ ہمیں وہ راستہ اختیار کریں ان کو ریگلائز کریں میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں کہ برائے مہربانی آپ اچھے ہیڈ ماسٹرز ہیں آپ پچھلے کوئی ایک مہینے سے اپنے سکولوں میں نہیں جا رہے ہیں آپ کے سکولز میں جو نظام تعلیم میں وہ متاثر ہو رہا ہے سکول کھلے ہوئے ہیں برائے مہربانی جائیں آپ اپنے سکولوں میں سندھ حکومت کا جو موقف ہے ہم وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے ہم ان کو نکالنا نہیں چاہتے ہیں ہم ان کو ریگلائز کرنا چاہتے ہیں ہم ان کی نوکریاں کنٹریلیو کرنا چاہتے ہیں لیکن عدالتی فیصلے جو آئے ہوئے ہیں ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ایسا کام کرنے سے حکومت سندھ رہے وہ کاثر ہے تو برائے مہربانی جو صورتحال ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں بجائے اس کے بلا جواز ایک پروٹسٹ کر رہے ہیں جس کا نتیجہ کچھ نہیں کر سکتا اس لیے کہ سندھ حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں